ہر قسم کی حمد و ثنہ اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے دیار توحید میں ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کی توفیق بخشی قصر سیدردو سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اخدس پہ جن کی بابرکت احادیت میں سے ایک حدیث پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں مل بیٹھے ہیں امام بخاری اور دیگر ایمہ حدیث امام مسلم اپنی صحیح میں اور امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آنا کہ مجھے اللہ نے آج کیا روزہ رکھنے کی توفیق بخشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فمن منکم تبعالیوم جنازہ تم میں سے کون ہے جسے آج کسی جنادے کے ساتھ جانے کا موقع ملا ہو جنادے میں شریک ہونے کا موقع ملا ہو جناب ابو بکر فرمانے لگے میں نے یہ موقع حاصل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سوال تھا فمن منکم اطعم اليوم مسکینہ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو جناب ابو صدیق فرمانے لگے آنا یہ عزاز اللہ نے مجھے بخشا ہے آپ نے کہا فمن عاد منکم اليوم مریضہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو جناب ابو صدیق فرمانے لگے یہ کام کرنے کی توفیق بھی اللہ نے مجھے بخشی ہے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا داخل الجنہ کہ یہ چار کام جو آدمی ایک ہی دن میں سن انجام دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے جنت میں اللہ تعالیٰ اسے داخل فرمائیں گے بہت ہی عظیم حدیث ہے جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے جناب صدیق کے فضائل بہت زیادہ ہیں ان کے فضائل کے بارے میں احادیث بھی بے شمار ہیں اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مختلف اعمال کے بارے میں باری باری سوال کیا ہے کہ یہ اعمال کس نے سر انجام دیئے ہیں ہر بار جناب صدیق کا جواب آیا کہ یہ کام میں نے کیے ہیں یہاں سے یہ پتا چلا کہ ویسے تو شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ نیک اعمال کو ریاکاری کے طور پہ استعمال نہ کریں دکھلاوے کے طور پہ پیش نہ کریں لیکن اگر کبھی کوئی ٹیچر کوئی معلم کوئی مربی مسجد کا امام مسجد کا خطیب یہ سوال کرے کہ آج یہ نیکی کا کام کس نے کیا ہے تو جواب دینے میں کوئی حرد نہیں ہے کہ میں نے کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ریاکاری مقصود نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنے نیک عمل کو ظہر نہیں کرنا چاہتے لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا خطیب صاحب نے سوال کیا تاکہ باقی لوگوں کو ترغیب ملے اور آپ نے بتا دیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے یہ چار کام جن کی وجہ سے جنت کی بشارت مر رہی ہے آئیے ان پہ غور کرتے ہیں پہلا کام کیا تھا نفلی روضہ پہلا کام تھا نفلی روضہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے پہلے نمبر پہ جن عامال کو پیش کرنا چاہیے یہ وہ عامال ہیں جن کو اللہ نے لوگوں پہ فرض قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے کوئی انسان نوافل کا احتمام کرتا ہے لیکن فرائض کا احتمام نہیں کرتا وہ اللہ کے اس انداز سے قریب نہیں ہو سکتا آپ رمضان کے تیس روضے نہ رکھیں بعد میں نفلی روضے رکھتے رہیں اس انداز سے انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہترین عامال وہ ہیں جن کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے اور اس کے بعد نوافل کا نمبر آتا ہے نوافل کے ذریعے انسان مسلسل اللہ کے قریب ہوتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى اُحِبَّا میرا بندہ نفری عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے محبوب کون بنا رہا ہے اللہ تعالی تو اللہ رب العزت محبوب کس کو بناتے ہیں جو فرائض کے بعد نفری عبادات کا بھی احتمام کرے تو پہلی عبادت جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ نفری رودے ہیں نفری رودے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں کتنے پسند ہیں اس کا اندازہ آپ ایک حدیث قدسی سے کر سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف انسان کوئی بھی نیک عمل کرے اللہ تعالی اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں جتنا ثواب اس پہ دینا چاہیے اس سے کہیں زیادہ ثواب دیتے ہیں کیا اصول ہے اس معاملے میں کیا قانون ہے اس معاملے میں فرمایا اللہ تعالی ایک نیکی پہ دس نیکیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں بلکہ کئی دفعہ ایک نیکی پہ اللہ تعالی سو گناہ ثواب دیتے ہیں کئی دفعہ دو سو گناہ تین سو گناہ سات سو گناہ تک اللہ تعالی ایک نیک عمل پہ ثواب دیتے ہیں اللہ کی رحمت دیکھئے اللہ کا فضل دیکھئے لیکن فرمایا روزوں کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے کونسا اصول نہیں ہے جی روزوں کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے کہ نیکی پہ سواب سات سو گناہ تک مل سکتا ہے کیا اصول ہے روزوں کے معاملے میں فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ روزوں کی بالی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں روز خاص میرے لئے ہیں ان پہ جذاب میں خود دوں گا کیا مطلب جذاب میں خود دوں گا جب جذاب دینے والا اللہ تعالیٰ ہو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں کہ روزہ لکنے پہ جو عجر و سواب بنتا ہے خود میں دوں گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ سواب ہوگا یہ وہ اللہ کہہ رہا ہے جس کے خزانے بہت وسیع ہیں جو صبح و شام اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے جو صبح و شام اپنے بندوں پہ رحمت کر رہا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے پہ جذا خود میں دوں گا کیوں یا اللہ روزوں کے ساتھ اتنی محبت کیوں روزہ رکھنے والے کے ساتھ اتنا پیار کیوں فرمایا یادعو شہوتہو وطعامہو من اجری اس لیے کہ یہ فجر سے لے کے مغرب تک بوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے میری وجہ سے گھر میں کھانا موجود ہے بچے اس کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں مہمان اس کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں گھر میں کھانے کی ترہ ترہ کی خشبویں آتی ہیں لیکن یہ سبر کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے بیگم گھر میں موجود ہے تعلق قیم کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن بیگم کے قریب نہیں جاتا اس لیے مجھے راضی کرنے کے لیے اس لیے فرمایا مجھے اس بندے سے محبت ہے اس کے اس نیک عمل سے محبت ہے اس کی جزا خود میں دوں گا فرمایا لِسَّائِمِ فَرَحَتَان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں فرحتن عند فطری وَفَرَحَتٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ روزے دار کو پہلی خوشی تب ملتی ہے جب اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے اور دوسری خوشی تب ملے گی جب اس کی مجھ سے ملقات ہوگی اس سے پتا چلا کہ روز آخرت اللہ سے ملقات ایک یقینی عمر ہے اور اس پہ ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَخَلُوفُ فَمِسْصَائِمْ اَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْءِ اللہ تعالیٰ کو روزے سے کتنا پیار ہے روزے دار سے کتنا پیار ہے اندازہ کی دئیے روزے دار کے مو سے روزہ لکھنے کی وجہ سے موکہ پیاسا رہنے کی وجہ سے میدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کسطوری کی خشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے روزہ اللہ کے قریب ہونے کے لئے بہترین عمل ہے آج ہمارے نوجوان ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ وہ عمل کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے جہاد وقت کی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا جہاد جب بھی ہوگا حکمرانوں کی قیادت میں ہوگا آپ وہ کام کریں جو کام آپ کے بس میں ہیں آپ سنوار کا روزہ کیوں نہیں رکھتے آپ جمعات کا روزہ کیوں نہیں رکھتے آپ ہر مہینے میں تین روزے کیوں نہیں رکھتے آپ شوار کے چھے روزے کیوں نہیں رکھتے آپ یومی عرفات کا روزہ کیوں نہیں رکھتے روزہ وہ عظیم عمل ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جسے امام احمد اپنی مسلم میں رویت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اَسْقِيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ روزہ اور قرآن دولوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے کون شفاعت کریں گے بیٹا جی روزہ اور قرآن آج لوگ شفاعت کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کوئی قبروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہا ہے کوئی قبر والے کے نام پہ بکر زبا کر رہا ہے کیوں جی کہ یہ بابا جی روزہ قیامت حمالی شفاعت کریں گے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ کو وعدیں دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول روزہ قیامت حمالی شفاعت کیجئے گا جبکہ یہ سارے امور شرکیہ امور ہیں نبی علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے اس میں کوئی شکوشبہ نہیں ہے روزہ قیامت آپ شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں شفاعت کا مالک میرا رب ہے جس کو روزہ قیامت شفاعت چاہیے وہ رب سے رابطہ کرے اور وہ نیک عمال سر انجام دے جن عمال کی وجہ سے روزہ قیامت شفاعت ملے گی کبھی نبی علیہ السلام کی ملے گی کبھی روزوں کی ملے گی کبھی قرآن کی ملے گی روزہ کہے گا اے ربی منعتہو الطعام وشہواتی بن نہار اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول کر میں اس کی شفاعت کرتا ہوں کیوں کیونکہ یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا میری وجہ سے یہ اپنی جید خواہشات کو بھی پورا نہیں کرتا تھا میری وجہ سے اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کے ٹیم یہ اپنی نیند پوری نہیں کرتا تھا کیوں کیونکہ رات کو تحجت کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا میری تلاوت کرتا کبھی سورہ بکرا کی کبھی سورہ نساء کی کبھی سورہ علی عمران کی یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما تو اس حدیث کے مطابق شفاعت کرنے والے کون کون ہیں جی ہے آپ سے سننا چاہوں گا میں کے لئے ہی لگا ہوں میرے خیال میں قرآن اور روزہ یہ شفاعت کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت اللہ تعالی مان لیں گے ایک روزہ لکھنے کی وجہ سے جو آپ اللہ کو رادی رکھنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالی اس کی وجہ سے روزہ لکھنے والے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا فاصلہ ستر سال سفر کر کے تیہ ہوتا ہے اس کے برابر اللہ تعالی انسان کو صرف ایک روزہ کی وجہ سے جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں روزہ رکھنے والے کو روزہ قیامت کس گیٹ سے بلائے جائے گا جی ریان گیٹ سے بلائے جائے گا اور اس گیٹ سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخلہ نہیں ہو سکے گا تو میرے بھائیوں روزوں کا احتمام کرنا چاہئے نبی علیہ السلام کسرت کے ساتھ نفری روزے رکھا کرتے تھے دوسرے نمبر پیس حدیث میں جس عمل کا تذکرہ ہوا ہے وہ کیا ہے جنادے کے ساتھ جانا موت برحق ہے اس میں کوئی شکو شبا نہیں ہے کل نفس دائقت الموت ہر انسان نے موت کا ذیکہ چکنا ہے جس طرح مسلمان کے مسلمان پہ حقوق ہیں زنگی میں ایسے ہی مسلمان کے مسلمان پہ حقوق ہیں فوت ہونے کے بعد بھی ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ اسے غسل دیں آپ اسے کفن پہنائیں آپ اسے دفن کریں آپ اس کے جنادے میں شریک ہوں یہ اس کے حقوق میں سے چند حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں جناب ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ چھے حقوق ہیں ذرا میرے ساتھ دھرائیے گا ویسے آپ کو آتے ہیں لیکن ذرا یاد دیا نہیں ہو جائے اور دھرائیے گا یہ سوچ کر کہ ہم کتنے حقوق ان میں سے ادا کر رہے ہیں پہلا حق کیا ہے اِدَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ کہ جب بھی مسلمان سے سامنا ہو اس سے ملنے کا موقع ملے تو آپ اسے سلام کہیں اور سلام کہنے پہ کتنی نے کیا ملتی ہیں دس ملتی ہیں اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے سے بیس اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے سے مفت کی نیکیاں جو ہم حاصل نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو ہم یہ تربیت نہیں دے رہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں مسئلہ بتا دینا کافی نہیں ہوتا بار بار انہیں عادی بنانا پڑتا ہے بیٹا آپ کمرے میں داخل ہوئے آپ نے سلام نہیں کہا واپس جائیں سلام کہیں دوسرے دن پھر کہیں تیسرے دن پھر کہیں پھر جا کر کہیں بچے کو عادت پڑے گی تو یہ پہلا حق ہے دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَعْجِبُ ہو آپ کو کھانے کی دعوت دے آپ اس کی دعوت کو قبول کریں تیسرے نمبر پہ وَإِذَسْتَنْ صَحَكَ فَنْصَحْ لَهُ جب آپ سے نصیت کا مطالبہ کریں کہ مجھے کوئی نصیت کریں فلان معاملے میں مجھے مشورہ دیں تو آپ اس کی خیرخواہی کریں اسے نصیت کریں اسے اچھا مشورہ دیں کتنی حقوق ہوگئے تین چوتھے نمبر پہ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے آپ کیا کہیں گے یَلْحَمُكَ اللَّهُ بستوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے فلائٹ میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے ہوتلوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اکثر مسلمان چھینک آنے پہ الحمدللہ نہیں کہتے بار بار درست سنتے ہیں جیسا کہ آج آپ سن رہی ہیں اس کے باوجود عمل نہیں ہے مفت کی ریکیاں ہیں حاصل نہیں کرتے تو چھینک آئے تو چھینک لینے والے کو کیا کہنا چاہیے بیٹھا الحمدللہ اور جو قریب بیٹھا ہے وہ کیا کہے گا اللہ کی تیرے اوپر رحمتیں نازل ہوں اب وہ کیا کہے گا یا حدیق مللہ اللہ تمہیں ہدایت دے سراتِ مستقیم پہ گامزن کرے جنت کی راہ پہ لگائے اور تمہارے احوال کو ٹھیک کر دے ہم مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لئے دعا کریں بھئی یہ طریقہ ہے دعائیں لینے کا مسلمانوں سے دعائیں لیں اس انداز سے کتنے حقوق ہو گئے چار وَإِذَا مَارِضَ فَعُدْهُ جب بیمار ہو جائے تو آپ اس کی یادت کریں اور جب فوت ہو جائے تو آپ اس کے جنادے کے ساتھ جائیں جنابِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعلمہ ایک دفعہ تشریف فرما ہے ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا آپ نے سنا ہے ابو رہرہ کیا کہتے ہیں کہا کیا کہتے ہیں جی ابو رہرہ کہتے ہیں کہ جو میت کا جنادہ پڑھنے کے بعد تدفین تک جنادے کے ساتھ رہے گا اسے دو قرآ سوا ملے گا اور ایک قرآ کتنا ہوتا ہے اوت پہاڑ کے برابر اوت پہاڑ کتنا طویل ہے جی سات کلومیٹر طویل کتنا وزن ہوگا چڑھائی اس کے علاوہ ہے تو ایک جنادہ پڑھنے کا سواب اوت پہاڑ کے برابر ہے جنادے کے بعد تدفین میں حصہ لیں تو کتنا سواب ہے دو اوت پہاڑ کے برابر عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے یہ بات سن کر کیوں بھائی عبداللہ بن عمر کو یہ مسئلہ کیوں معلوم نہیں تھا سوجہ چاہوں گا آپ کی کون سا بھائی میرے بتانے سے پہلے مجھے جواب دے سکتا ہے جی ان کی عمر کم تھی عبداللہ بن عمر کو اتنا مسئلہ معلوم تھا کہ جنادہ پڑھنے پہ ایک کلا سواب ملتا ہے لیکن یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ جنادے کے بعد تدفین تک ساتھ رہیں تو دو کلا سواب ملتا ہے جب یہ بات سنی تو ایک آدمی کی ڈوٹی لگائی ام المؤمنین عیشہ کے پاس جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ کہ ابو حریرہ نے جو حدیث بیان کی ہے کیا وہ آپ نے بھی سنی ہے جنابِ عیشہ کے پاس وہ آدمی گیا اور کہا بلکل یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی تھی واپس آیا تب تک عبداللہ بن عمر زمین پہ بیٹھ چکے ہیں کنکریاں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں اور سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں کیا سوچ رہے ہوں گے جی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے اتنی دیر میں وہ آدمی آگیا کہنے لگا بلکل مسئلہ ایسے ہی ہے ام المؤمنین عیشہ اس کی تصدیق کر رہی ہیں عبداللہ بن عمر نے کنکریاں ادھر ہی پھینکی کہا ہائے افسوس میں نے کتنے ہی قرآت زائع کر دیئے ہائے افسوس میں نے کتنا ہی سواب اہت پہاڑ کے برابر بنتا تھا زائع کر دیا کتنی بڑی نیکی سے میں محروم ہو گیا میرے وائیوں کیا ہمیں بھی افسوس رہتا ہے کہ آج میری یہ نماز رہ گئی ہے آج میں ایک سپارہ تلاوت نہیں کر سکا آج سنوار تھا میں نفری روضہ نہیں رکھ سکا کبھی افسوس ہوا کبھی ندامت ہوئی ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں ہمیں افسوس نہیں ہوتا اور عبداللہ بن عمر نے فرض نہیں چھوڑا ایک فضیلت سے محروم رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایندہ میں یہ ثواب ضائع نہیں ہونے دوں گا تو میرے بھائیوں میت کا حق ہے کہ ہم اس کے جنادے میں شریک ہوں اور کوشش یہ کرنی جائیے کہ جب جنادہ اس کے گھر سے نکلے وہاں سے لے کر دفن ہونے تک آپ ساتھ رہیں تدفین کے بعد اس کے لئے دعا کریں پھر آپ واپس آئیں ورنہ کم از کم اس کے جنادے میں شریک ہوں تیسرا وہ عمل جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا وہ کیا تھا جی تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے مسکینوں کو یتیموں کو بیواؤں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے بلکہ آپ نے نشتہ داروں کو کھانا کھلانا چاہیے چاہے امیر ہوں آپ نے پروسیوں کو کھانا کھلانا چاہیے چاہے امیر ہوں اس سے محبت بڑھتی ہے اس سے اخوت قیم ہوتی ہے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو جنت کا جام پینے کا موقع ملے گا وہ جام جس میں کافور ملا ہوا ہوگا جس کو لوگ جی بر کر پیئیں گے یا اللہ یہ پینے والے کون ہوں گے فرمایا ان کی بڑی خوبیاں ہوں گی ایک خوبی یہ کہ نظر مان لیں تو نظر کو پورا کرتے ہیں اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ کھانے کی خود حاجت رہتی ہے اس کے باوجود وہ کھانا کس کو دے دیتے ہیں کسی مسکین کو دے دیتے ہیں کسی یتیم کو دے دیتے ہیں کسی قیدی کو دے دیتے ہیں اور کہیں سے ایواڈ بھی نہیں لینا چاہتے کہیں سے کوئی تمغانی لینا چاہتے کہیں سے کوئی شباس نہیں لینا چاہتے ان کا اعلان ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہم نے تمہیں کھانا کھلا دیا اللہ کو رادی کرنے کے لیے تم سے ہم کوئی تقاضہ نہیں کرتے تم سے ہم کوئی جزاء نہیں چاہتے اور نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ دا کرو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جسے امام تنمدی اور ابن ماجہ رویت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے مدینہ میں شور برپا ہو گیا قدیم رسول اللہ اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے کہتے ہیں لوگ باغ باغ کر جا رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے بابتت چہرے پہ اپنی نگاہ ڈالنے کے لیے میں بھی چل پڑا عبداللہ بن سلام کا دین کیا تھا آپ کو بچہ بتائے ذرا جی بیٹا کیا دین تھا عبداللہ بن سلام کا کو بچہ بتائے جی بچے آپ لوگ کے بچے کہاں ہیں جی بیٹا عبداللہ بن سلام کا پہلا دین کیا تھا بیٹا جی بیٹا یہودی تھے کیا تھے دیکھ لیں بچوں کو کیوں معلوم نہیں ہے میرا آپ سے سوال ہے آپ کے بچے کو انگلیس کی کئی نظم زبانی یاد ہیں کئی ڈرامیں ان کے بول یاد ہیں کئی فلموں کے بول یاد ہیں یہ چیزیں کیوں معلوم نہیں ہیں کیا کبھی سیرت کی کتاب پڑھنے کے لیے دی بلکہ اس سے پہلے اببادی نے خود پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی عبداللہ بن سلام نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے کہتے ہیں جب میری نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑھی تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہتے ہیں جب میرے کانوں نے آپ کا کلام سنا تو پہلا کلام جو مجھے سننے کا موقع ملا جو آپ ارشاد فرما رہے تھے وہ کیا تھا کہ اے لوگو سلام کو عام کر دو سلام کو کیا کر دو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اس موضوع پہ گفت کو کی ہے یہاں کے پاس سنیں سلام کو عام کر دو کیا مطلب آپ اپنے گھر میں ایک کملے سے دوسرے کملے میں جائیں اسلام علیکم پھر ساتھ والے کملے میں جائیں اسلام علیکم بیگم آپ کی کھانا لے کر آئے آپ کے لئے اسلام علیکم باہر جائے پانی لے کر آئے دوبارہ اسلام علیکم پھر باہر جائے چاہے لے کر آئے اسلام علیکم سلام سلام کی صدائیں بلند ہو جائیں آپ کہنے افشد سلام سلام کو عام کر دو ہمارا دین سلامتی کا دین ہے امن کا دین ہے اور فرمایا اس کے بعد وَعَطِعِ مُتْعَامِ کھانا کھلاؤ کس کو اس حدیث میں یہ نہیں کہا کس کو اسے پتا چلا کھانا کھلانا اس کو عادت بنا لیں کبھی آپ روسیوں کو کھلائیں کبھی رشتہ داروں کو کھلائیں کبھی غریبوں کو کھلائیں کبھی مسکینوں کو کھلائیں کبھی ان سب کو جمع کر لیں کھانا کھلانا اپنی عادت بنا لیں رشتوں کو جوڑو توڑو نہیں رشتوں کو جوڑو آپ کا تعلق ہونا چاہیے اپنے چچا سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے آپ کی خالہ سے آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے آپ کے رشتہ داروں سے وہ آپ کو تنگ کریں آپ ان سے نیکی کریں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَام جب رات کو سوئے ہوئے ہوں جب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں رات کو نین کے خراتے لے رہے ہوں تب آپ اٹھیں نماز شروع کر دیں اور نماز میں اپنے رب کو ملائیں اپنے رب سے باتیں کریں سجدے میں اللہ سے سرگوشیاں کریں اپنی درخواستیں اپنے رب کے سامنے رکھیں فرمایا جب آپ یہ چار کام کریں گے تج خلول جنت بھی سلام بڑی سلامتی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے چوتھا کام کیا تھا جی مریض کی عیادت کرنا چوتھا کام کیا تھا مریض کی عیادت کرنا تو میرے بھائیو تندرستی صحت بہت بڑی نعمت ہے لیکن عام طور پر لوگوں کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے اس نعمت پر اللہ کا شکردار نہیں کرتے اس نعمت کا حساس تب ہوتا ہے جب جب یہ نعمت چھن جاتی ہے جب بیماریوں سے وادثہ پڑتا ہے تب پتا چلتا ہے میں کتنی بڑی نعمت میں تھا کسی بزرگ نے کہا ہے السحہ تو تاج على رؤوس السحہ لا يراہ الا المردہ کہ تندرستی صحت یہ تندرست لوگوں کے سر پہ ایک تاج ہے لیکن یہ تاج ان کو نظر نہیں آتا ان کو نظر آتا ہے جو بیمار ہو چکے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا حساس آپ کو کب ہوگا جب آپ مریض کی یادت کے لیے جائیں گے تو مریض کی یادت کے لیے جائیں آپ کو پتا چلے کہ آپ کتنی بڑی نعمت میں ہیں اور دوسرے نمبر پہ مریض کی یادت کے لیے جائیں تاکہ اس کو دیکھ کے آپ عبرت حاصل کریں کہ ابھی میرے پاس وقت ہے اللہ کی عبادت کر لوں اللہ کی اطاعت کر لوں اسے دیکھو یہ مریض ہے مسجد میں جانا چاہتا ہے نہیں جانا سکتا کھڑے ہو کے نمات پڑھنا چاہتا ہے نہیں پڑھ سکتا سجدہ سجدہ کرنے کے لیے پشانی زمین پہ لگانا چاہتا ہے نہیں لگا سکتا وضو کرنا چاہتا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے شاہد سے نمائی آتا ہے اللہ کی طرف سے دو نمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں لوگ خسارے میں ہیں گاٹے میں ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے کون کونسی دو نمتیں جی وقت اور صحیح وقت کے استعمال کہاں کرتے ہیں موبائل پہ یوٹیوب پہ فلمیں دیکھنے کے لیے ڈراما دیکھنے کے لیے اور لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے تومتیں لگانے کے لیے اور تندرستی دو ہے اس کی بھی قدر نہیں کرتے تندرستی کے یام بہترین ایام اللہ کی عبادت کے لیے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے مریض کی عادت کے لیے جائیں تاکہ آپ میں اس نعمت کی قدر اور اس کا احساس پیدا ہو اور مریض کی عادت کے لیے جائیں تاکہ آپ مریض کو دعا دے سکیں مریض کو کیا دے سکیں دعا دے سکیں امام ابو دعوت رویت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جو بھی آدمی کسی ایسے مریض کی عادت کے لیے جائے جس کے مرنے کا وقت ابھی نہ آیا ہو جس کے مرنے کا وقت ابھی نہ آیا ہو اس کے پاس بیٹھ کے سات مرتبہ یہ الفاظ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیک میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کونسا اللہ عظمت والا اللہ شان والا اللہ میں عظمت والے اللہ سے درخواست کرتا ہوں التجا کرتا ہوں رب العرش العظیم وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے کیا سوال کرتا ہوں یشفیکا کہ وہ تجھے شفاہ دے دے جو سات مرتبہ یہ الفاظ کہے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس مریض کو شفاہ دے گا نبی علیہ الصلاة والسلام جناب سعید بن بی وقاس کی یادت کے لئے گئے تین بار کہا اللہم اشفی سعدہ اللہم اشفی سعدہ اللہم اشفی سعدہ اے لا سعید کو شفاہ دے کبھی آپ کہا کرتے تھے لا بأس تحور انشاءاللہ تو آپ مریض کے پاس جائیں اس کی یادت کریں اس کو دعا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا آپ اس کو دعا دیں گے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کی ڈوٹی لگا دیں گے وہ آپ کے لئے شام تک دعایں کریں گے امام تلمدی روایت کرتے ہیں ابو فاختہ سے وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب علی نے میرا ہاتھ پکڑا کہا آؤ حسن کی یادت کے لئے چلتے ہیں حسن بیمار ہے ہم وہاں پہنچے تو ابو موسیٰ شریفی موجود تھے کس کی یادت کے لئے گئے نہیں حسن اور کون وہاں بے موجود ہیں ابو موسیٰ شریف جناب علی نے سوال کیا کہ ابو موسیٰ کیسے آئے ہو ایادت کے لئے آئے ہو کہ زیارت کے لئے آئے ہو کہا نہیں ایادت کے لئے آیا ہوں کہا پھر سن لو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ایادت صبح کے ٹیم کرے رات تک ستر ہزار فرشتے اس پہ صلاح بیٹے ہیں کیا بیٹے ہیں کیا بیٹے ہیں صلاح جیسے آپ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد ایسے ہی لفظ آیا ہے یسلی علیہ اس پہ صلاح بیٹے ہیں مطلب کیا ہے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں رات تک دعا کرتے رہتے ہیں ستر ہزار فرشتے یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے یا اللہ اس پہ رحمت ناظر فرما شام تک ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ شام کو یادت کرتے ہیں صبح تک ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں مریض کی یادت کے لئے جائیں تاکہ آپ اس موقع پہ تبلیغ کا کام کر سکیں دعوت کا کام کر سکیں مریض کا دل اب موم ہو چکا ہے اس پہ رکت تاری ہو چکی ہے وہ لوگوں کی بات سننے کے لئے تیار ہے اس کی زد ختم ہو چکی ہر درمی ختم ہو چکی اب آپ اسے توحید کی دعوت دیں اب آپ اسے گناہ چھوڑنے کی دعوت دیں وہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا امام بخاری رویت کرتے ہیں نبی علیہ السلام ایک یہودی لڑکے کی یادت کے لئے گئے اور کیا کہا تھا مسلمان ہو جاؤ اسلام قبول کر لو وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا والد نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو اور اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا نبی علیہ السلام اس کے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ اللذی انقضہو بی من النار میں اس اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہوں جس اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو میرے سبب سے میری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے نبی علیہ السلام چچا ابو طالب کی یادت کے لئے گئے تھے کہتے کہ نہیں گئے تھے کہا تھا یا امی قل لا الہ الا اللہ چچا کلمہ پڑھ لیں لا جا اللہ کہلیں کلمتا احاج لکا بہا عند اللہ کلمہ پڑھنا آپ کا کام اور رود قیامت آپ کے لئے شفاعت کرنا میری ذمہ داری چچا کلمہ نہیں پڑھ سکے کلمہ پڑھے بغیر فوت ہوئے لیکن نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اس لئے مریض کی یادت کے لئے جانا چاہیے تاکہ آپ اسے قائل کر سکیں کہ سوچ چھوڑ دو آپ اسے قائل کر سکیں کہ یہ جادو وغیرہ کا کام چھوڑ دو پہلے وہ آپ کی بات نہیں سنتا تھا اس موقع پہ آپ کی بات امید ہے کہ وہ سنے گا نہ بھی مانے سن لے گا اور یہ بھی امید ہے کہ مان لے آپ کی بات اس کے اوپر اثر کرے گی کیونکہ اس کا دل نرم ہو چکا ہے تو میرے بھائیو یہ چار عامال بہت ہی عظیم عامال ہیں ان کو سر انجام دینا چاہیے ان کا احتمام کرنا چاہیے اور جو آدمی یہ چار کام ایک ہی دن میں سر انجام دے گا ایک ہی دن میں اللہ رب العزت اسے جنت میں جگہ نیعت فرمائیں گے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی نیک عامال سر انجام دینے کی توفیق نیعت فرمائے یا اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے والا بنا ہمارے دلوں میں خیر کے کاموں کی محبت ڈال دے یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے جنہیں رودِ قیامت جنت کا سر انجام دے گا یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہمارے والدین میں سے کوئی بہنبائیوں میں سے کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی پڑوسیوں میں سے کوئی حتیٰ کہ کوئی بھی مسلمان فوت ہو گیا ہے یا اللہ اس کی قبر کو منور فرما یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما یا اللہ اس کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما یا اللہ جو مسلمان مریض ہیں انہیں شفاہ دے یا اللہ انہیں آفیت دے یا اللہ انہیں تندرستی دے یا اللہ جب تک بیماری موجود ہے انہیں صبر کرنے کی توفیق دے یا اللہ اس بیماری کو ان کے گناہوں کے جنے کا سبب باعث اور ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمیں جب بھی موت دینا ایمان پہ دینا اسلام پہ دینا توحید پہ دینا یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ وہ مسلمان جن پہ کافر ظلم کر رہے ہیں وہ جہاں پہ بھی ہیں ان کی یا اللہ مدد فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے گروں کی چار دیواری میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے یا اللہ ایسی مجالس میں علم کی مجالس میں قرآن کی مجالس میں حدیث کی مجالس میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق دے یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا انہیں قرآن کا حافظ بنا انہیں دین کا عالم بنا انہیں ہمارے آنکھوں کی ٹنڈک بنا دے یا اللہ انہیں دنیا بھی دے آخذ بھی دے یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد نیت فرما یا اللہ وہ لوگ جو اس قسم کے پروگرام کا انقاط کرتے ہیں یا اللہ ان کی مہنتیں قبول فرما یا اللہ انہیں مزید ایسی مہنتیں کرنے کی توفیق دے ہم سب کو ایسے کاموں میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين